جی آدابرز ہے آپ تمام لوگوں کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ بہت سارے دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ آتے بھائی آپ مسکراتے نہیں ہیں تو اس لیے یہ بیٹھا کہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں مسکراتا نہیں ہوں میں بہت مسکراتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جن مسائل پر میں بات کر رہا ہوتا ہوں وہ چونکہ کافی سنجیدہ نویت کے ہیں اس لیے میرا مسکرانا ان پر بنتا نہیں ہے آج بڑے دن کے بعد یہاں کچھ دھوپ نکلی ہے کل یہاں برف باری تھی اور آج اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے گھر کے گارڈن میں آپ کو نظرہ رہا ہوگا کہ دھوپ کی جو چھاؤں ہے وہ بھی ہر طرف نظرہ رہی ہے اور وہ جو میں بلکہ تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں آپ کو میرے گھر کا جو اس وقت گارڈن کی حالت کیا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی سارا اس میں دھوپ کا جمال بھی ہے اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو یہ درخت ہیں یہ پودے ہیں یہ کچھ دن پہلے تک ان کی حالت کچھ اس طرح کی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے دوارہ سے سبز پتیاں نکلتی آ رہی ہیں اور دھیرے دھیرے جو یہ پورا ویران سا ہو گیا تھا سردیوں میں یہ اب اس پہ دوارہ سے بور آنا شروع ہو گئے ہیں یہ میرے سامنے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں یہ انگور کی بیل ہے جو اس وقت بلکل کوئی ٹانڈا دکھائی دے رہی ہے یہ بلکل خوشک ہو چکی ہے لیکن اگلے کچھ دنوں میں اس پر دوبارہ سے بور آ جائے گا اور دوبارہ سے یہ زندہ ہو جائے گی اسی طرح جو یہاں پر میں آپ کو اپنے گھر میں سیب کا وہ درخت بھی دکھا دوں جس کے میٹھے میٹھے سیب میں اکثر کھایا کرتا ہوں اور اس کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل کوئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایک بھی پتہ اس پر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا یہاں پر ساتھ ہی آلو بخارے کا درخت ہے اس کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے یہ کس طرح سے بغیر کسی پتے کے یہاں موجود ہے اور یہ ساتھ ہی ایک اور درخت ہے اس طرح میں اگر دکھا سکوں گا تو اس کی حالت بھی آپ کے سامنے ہیں یہاں پر بہت سارے گلاب کے پھول ہیں جہاں پر ہوا کرتے تھے گلاب کے پودے وہ سب اس وقت صرف جھاڑیاں دکھائی دے رہے ہیں صرف یہ بچارہ ایک گلاب بچا ہوا ہے لیکن اس پر بھی پھول کوئی نہیں ہے وہ بھی شاید کچھ اگلے دنوں میں نکل آئیں گے تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں مسکراتا نہیں ہوں بات یہ ہے کہ جن مسائل پر میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں وہ مسائل چاہتے ہیں کہ ان پر سنجیدگی سے بات کی جائے اور زیادہ اہم معاملہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل سے پہلو تہی نہ کریں جو مسائل ہیں ان پر علمی انداز سے گفتگو کریں جو مسائل ہیں ان پر بات کی جائے کیونکہ اگر ہم اپنے مسائل کو پسے پشٹ ڈال دیں گے اگر ہم مشکل باتیں انہیں کبھی روایات کے نام پر کبھی نظریات کے نام پر کبھی علاقے اور صوبائیت کے نام پر کبھی خوف کے نام پر ہم ان سے پہلو تہی کریں گے چھوڑ دیں گے ان پر ان پر کارپٹ ڈال دیں گے تو مسائل اپنی جگہ پر موجود رہیں گے لیکن نقصان یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے میری کوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل جن پر گفتگو نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے ان پر بات ہو معاشرے کے اندر ایک بحث کا ایک مقالمے کا ایک رواج ہو اگر ہم نے اس دیس کو مضبوط بنانا ہے اگر ہم نے اس دیس کو قائم رکھنا ہے تو اس کی بنیاد صرف ایک طریقے سے ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم تمام کمیونٹیز کو تمام برادریوں کو تمام رنگوں اور نسلوں کو وہ ساتھ ملائیں ان کے مسائل سنیں کوشش کریں کہ ملک کے اندر قانون اور دستور کی بالدستی ہو کوشش کریں کہ ہم سب مل کے رہیں کوشش کریں کہ جہاں کسی کا کوئی خدشہ ہو کوئی مسائل ہو کوئی کسی طرح کی کوئی ایسی بات ہو جو جو لگے کے ملک سے خائف ہونے والی ہے تو اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی جائے میرے خیال میں یہ بات کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ اس اس کو ہم چھوڑ دیں یا چھپ جائیں اس سے شتر مرغ سہرہ میں اکثر جب کوئی خوف دیکھتا ہے تو اپنا سر مٹی میں ڈال لیتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے شتر مرغ کی جان نہیں بچتی اسی طرح کبوتر پر جب بلی جھپٹتی ہے تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے مسئیبت یہ ہے کہ اس سے بھی کبوتر کی جان نہیں بچتی حقائق سے پہلو تہی کر کے حقائق سے آنکھیں چورا کے قوم میں زندہ نہیں رہتی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک قائم رہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہمارا رنگ ہمارا نسل ہماری بات ہماری گفتگو یہ سب قائم رہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رنگ اپنی نسل اپنی صوبے اپنی زبان سے باہر نکل کے ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم مل کے تمام اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مقالمت کا رویہ رکھیں اور گفتگو کی زبان جانیں بارل یہ مشکل باتیں ہیں یہ خیر یہ ہوتی رہیں گی میں وی لاؤگز کے ذریعے بھی آپ سے رابطہ کرتا رہوں گا اور شاعری بھی آپ تک پہنچتے میں ایک باب بتا ہوں آپ کو میں شاعر ہوں میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے نصر نہیں لکھی جاتی مجھے واقعی یقین مانی ہے کہ مجھے بے انتہا جبر کر کے نصر لکھنا پڑتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر کی تربیت نہیں ہوتی نصر والی جس کی جس کی بنیاد ہی شاعری کی ہو جو بچپن سے دوسری تیسری جماعت سے لفظ جوڑ کے اور موسیقی کا رنگ ان کو دیتا رہا ہو جو بہروں اور میٹروں میں الچ جائے اس کے لیے نصر لکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور مجھے بھی نصر لکھتے ہوئے ایک خاص قسم کی کوفت کا سامنا ضرور رہتا ہے لیکن مسئبت یہ ہے کہ مسائل اتنے سارے ہیں اور شاعری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شاعری آپ سوچ کے نہیں کر سکتے شاعری خود بخود آتی ہے اور وہ مسائل چونکہ بہت زیادہ ہیں اور شاعری یا نظمیں وہ ہر مسئلے پر کیونکہ آپ بیٹھ کے تو سوچ کے تو لکھتے نہیں وہ تو خود بخود آتی ہے آپ کے سامنے اس لیے مسائل چونکہ بہت زیادہ ہیں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان مسائل پر بات ہو اور یہی وجہ ہے کہ مجھے وی لاغ کی طرف مجبوراً آنا پڑتا ہے اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ بحثیت کلمکار بحثیت لکھاری اچھی زبان کے ساتھ اگر اختلاف ہے تو اس کا بھی اظہار کیا جائے منافقت نہ کی جائے اپنے قوم کے لوگوں سے جھوٹ نہ بولا جائے آپ سے بات کی جائے آپ کو بتایا جائے کہ جی یہ مسئلہ ہے اس پر ہم نے بات کرنا ہے اس پر ہم نے سوچنا ہے اگر آپ کو بات ٹھیک لگتی ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کو بات ٹھیک نہیں لگتی ہے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے نہ تو میں کوئی پیغمبر ہوں کیونکہ پیغمبریت کے سلسلے تو بند ہو گئے نہ وہی اترتی ہے مجھ پر کیونکہ وہی تو پیغمبر کے علاوہ کسی پر نہیں اترتی نہ کوئی آسمانی الہام کا کچھ سلسلہ ہے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے ایک میں ایک عام انسان ہوں ایک لکھاری ہوں جو سوچتا ہے جسے ماشرے کی فکر ہے اور وہ آپ سے اپنی رائے بانٹ رہا ہے اور وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اس کو بڑے آسانی سے آپ اسے رد کر سکتے ہیں اس میں میرے خیال میں نہ کوئی کسی کا کسی کی نیت جاننے کی ضرورت ہے نہ کوئی ایمان پرکھنے کا اس میں کوئی تک ہے ایک شخص ہے جو بات کر رہا ہے جس کو کسی چیز پر اختلاف ہو سکتا ہے اس اختلاف کو آپ بڑے آسانی سے رد کر سکتے ہیں آپ کہے یہ جی کہ آپ نے یہ بات کی ہے یہ حقائق یہ ہیں آپ نے یہ کہا ہے اس لئے حقائق کی روح سے آپ کی یہ بات غلط ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہم کوئی پیغمبر تو ہے نہیں نہ ہم پر کوئی وحی اتر سکتی ہے ہم تو عام سے لوگ ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہم سے کوتائیاں بھی ہوتی ہیں ہم دن میں پچاسیوں بار ایسے کام کرتے ہیں جو میں نہیں کرنے چاہیے لیکن اس کے باوجود ہم ہمیں احسیت اس قوم کے ایک فرد کے ہر شخص کے پاس ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوتی میرے پاس کلم ہے مجھے میں پیدا ہوں تو تب صحیح میں لکھنے پڑھنے سے وابستہ ہوں میں سوچتا ہوں میں نے دنیا کے مختلف ممالک دیکھیں ہیں تہذیبیں دیکھیں ہیں مختلف مذاہب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے پڑھنے کا موقع ملا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں وہ اپنی قوم کے لوگوں سے خاص طور پر نوجوانوں سے ان کو بانٹا جائے اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ میں لکھتے ہوئے کبھی بھی ملاوٹ نہیں کرتا میں لکھتے ہوئے کبھی نہیں سوچتا کہ میرا لکھے ہوئے سے آپ اختلاف کریں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے برا بلا کہیں یا آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے اخلاقی حدود پار کر جائیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ لکھا جائے گا کیونکہ اگر میں نے وہ نہیں لکھا تو کل مجھ سے میری اگلی نسل پوچھے گی کہ آپ کے پاس کلم تھا تو آپ نے وہ کلم کیسے استعمال کیا ہے تو میرے خیال میں میں باقی کسی معاملے میں فسوں یا نہ فسوں لیکن اس معاملے میں میں کبھی نہیں فسوں گا کہ میں نے اپنے کلم کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کیا ہے نہ کروں گا بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لالچ دی گئی ہے بہت دفعہ آپ کو حرس آپ کی اجاگر کی جاتی ہے بہت دفعہ ظاہرہ میں انسان ہوں بہت ساری کمزوری ہیں میری بھی لیکن میں نے بارال کسی طرح ان کمزوریوں پر اس لحاظ سے قابو میں رکھا ہے انہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میری ضروریات کیا ہیں مجھے معلوم ہے کہ مجھے امیر نہیں ہونا ہے میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جاتا ہوں اور وہ کافی ہے میرے لیے لیکن اہم یہ ہے کہ میں سو جاتا ہوں اور اس کی وجہ سونے کی یہ ہے کہ میں اپنے ضمیر سے مطمئن رہتا ہوں کہ میں نے اپنا دن ٹھیک گزارا ہے اور میں نے اپنے دل پر یا اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رکھا اور وہ میں اس کو میں افورڈ نہیں کر سکتا بحثیت لکھاری کیونکہ جس دن میں نے اپنے لفظوں میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ کی تو اس دن کے بعد وہ لفظ میرے دوست نہیں رہیں گے کم سے کم مجھے ایسا ہی لگتا ہے پھر میں جو لکھوں گا اس میں تاثیر بھی نہیں ہوگی پھر آپ بھی اسے سنجیدہ نہیں لیں گے بہت سارے دوسرے لوگ آپ کے سامنے ہیں جن کی باتیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ انہیں اب سنجیدہ نہیں لیتے ہیں انہیں اب مزاق کے طور پر لیا جاتا ہے میں کم سے کم چاہوں گا کہ میں مجھے اس اس تمغے سے نہ نوازا جائے کہ جب میں کوئی بات کہوں اور وہ اس کو سنجیدہ نہیں لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں مالو مطا یا حرسو حوص کی بو آ رہی ہے وہ کبھی نہیں آئے گی میں اپنی پوری دیانتداری سے لکھتا رہوں گا اچھا میں چاہتا تھا کہ موسم اچھا ہے آپ سے گفتو ہو رہی ہے تو کچھ شائری کی باتیں آپ سے ہو جائیں آپ بھی میں اتنی تمہید کی وجہ یہ ٹھیک ہے تاکہ دوسرے لوگ جو موجود ہیں جو سننا چاہتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں وہ بھی آ جائیں آن بیٹھیں اس بیٹھک میں آپ بھی اگر اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچا دیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے آن بیٹھیں گے تو اپنی مرضی کی جو شیر آپ سننا چاہیں گے میں آپ تک پہنچا دوں گا میں جب تک آپ کو ایک چیز سنا دیتا ہوں تاکہ موڑ اچھا رہے ایک نظم ہے پرانی اس کا نام ہے شائر شب چوکھٹ پر بیٹھ کے شب بھر خواب سے باتیں بانٹ رہی ہے آتی جاتی آہٹ نیلی ہو کے دھند میں کھو جاتی ہے ٹوٹا پنکھا چھت سے لٹک کر اپنی جان گواں بیٹھا ہے اور اپکے بس جھول رہا ہے تھنڈا بستر کروٹ لے کر الجی سلوٹ چھوڑ رہا ہے سانسیں آہوں کے بخیوں سے لڑ کر مٹی چاٹ رہی ہے دم لینے کو اب کے ہوا بھی روشن دان سے باہر کودی اندر ایک اداسی اتری زندہ تصویروں کے نیچے مردہ سا ایک جسم پڑا ہے شائر کے اس کمرے میں بس صرف خموشی بھونک رہی ہے بس ایک جسم کے کم ہونے نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے اب ایسے حالات میں آخر خواب بھی تھک کر سو جائیں تو رات اکیلی رہ جائے گی شب چوکھٹ پر بیٹھ کے شب بھر خواب سے باتیں بانٹ رہے گی اچھا آپ کو کچھ جو سننا ہو آپ لکھ دیجئے گا آپ بہت سارے دوست ہیں جن کو مجھ سے زیادہ میری شاعری یاد ہے مجھے یاد دلا دیجئے گا تو میں ساتھ ساتھ پر پڑتا رہوں گا میں آپ کے پیغامات دیکھ رہا ہوں تو ساتھی ساتھ مجھے اجازب بھئی آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی you are not in ordinary میں میں بہت ہونے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہو جائیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا قد بلند کریں اور مسیبت یہ ہے کہ جو لوگ پنجوں پر کھڑے ہوتے ہیں جو پنجوں پر کھڑے ہو کے بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ دیر تک بلند رہ نہیں سکتے بلند ہونا ہے تو آپ کو واقعی بلند ہونا پڑے گا اور وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے علم اور عمل سے اپنے افکار سے وہ آپ اپنے لوگوں کے جس طرح ان کے دل تک پہنچ سکتے ہیں اچھا ایک دوست ہے ہمارے راو محسن بھائی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ کلم مازماؤ خرابے کی رتھ ہے یہ میں نظم سننا دیتا ہوں آپ کو کلم مازماؤ خرابے کی رتھ ہے اچھا مجھے یاد نہیں ہے بیچ میں کہیں بھول جاؤں تو مجھے بتا دیجئے گا کلم مازماؤ خرابے کی رتھ ہے دیا بننے والو ہوا جانتے ہو کلم مازماؤ خرابے کی رتھ ہے دیا بننے والو ہوا جانتے ہو تم اہلِ خرد ہو سو ارزاں رہو گے زبان کھولنے کی سزا جانتے ہو یہاں وردیوں میں سپاہی کھڑے ہیں یہاں لفظ و معنی پہ تالے پڑے ہیں محافظ کی بندوق تم پر تنی ہے جوانوں کے بازو خدا سے بڑے ہیں یہاں لفظ و معنی پہ تالے پڑے ہیں یہاں وردیوں میں سپاہی کھڑے ہیں یہاں لفظ و معنی پہ تالے پڑے ہیں محافظ کی بندوق تم پر تنی ہے جوانوں کے بازو خدا سے بڑے ہیں دیا بننے والو ہوا جانتے ہو زبان کھولنے کی سزا جانتے ہو زبان کھولنے کی سزا جانتے ہو آپ مجھے آگے یاد نہیں آپ یاد دلائیں گے تو مجھے اچھا ایک دوست نے کہا جی کہ کوئی غزل سنا دیں غزل میں سنا دیتا ہوں آپ کو ایک عدد پرانے غزلوں میں سے کہ پیرانے جببہ او کلا پیرانے جببہ او کلا سارا فساد ایک ہے پیرانے جببہ او کلا اچھا شوہب بھائی آپ نے لکھا ہے کہ آسمہ جانگیر کے بارے میں آسمہ جانگیر کے بارے میں میں نے تفصیلی ایک وی لاغ تھا میرا وہ آپ دیکھ لیجئے کہا میری رائے اس میں جو تھی میں نے آپ کو دے دیتی میں سنا دیتا ہوں آپ کو جو غزل سنا رہا تھا پیرانے جببہ او کلا سارا فساد ایک ہے پیرانے جببہ او کلا سارا فساد ایک ہے سب کا خدا الگ سہی سب کا مفاد ایک ہے پیرانے جببہ او کلا سارا فساد ایک ہے پیرانے جببہ او کلا سارا فساد ایک ہے سب کا خدا الگ زہی سب کا مفاد ایک ہے چاروں طرف ہیں مذہبی چاروں طرف ہیں نفرتیں چاروں طرف ہیں مذہبی چاروں طرف ہیں نفرتیں سب کی نماز ایک ہے سب کا جہاد ایک ہے چاروں طرف ہیں مذہبی چاروں طرف ہیں نفرتیں سب کی نماز ایک ہے سب کا جہاد ایک ہے تب اے شعور و فکر کی شعور و فکر کی طبیعت طبع شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار طبع شعور و فکر کی زد پر رہا ہے اختیار صدیوں سے شیخ و شاہ کو ہم سے اناد ایک ہے روشن چراغ ہو یا دل تاباں قلم ہو یا خیرد روشن چراغ ہو یا دل تاباں قلم ہو یا خیرد گردے شبے خیال سے ان کا تضاد ایک ہے گردے شبے خیال سے ان کا تضاد ایک ہے دہشت پسندگان سے وحشت پرستگان تک دہشت پسندگان سے وحشت پرستگان تک شرح جنون بی سیوں لیکن مراد ایک ہے سب کا خدا الگ سہی سب کا مفاد ایک ہے اچھا ایک دوست نے کہا جی کہ کوئی رومانوی شاعری اچھا رومانوی شاعری ٹھیک ہے مجھے سوٹ نہیں کرتی رومانوی شاعری اس میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ جو مجھ جیسے شاعر ہوتے ہیں جو نہیں رہ سکتے اپنے حالات سے الگ انہیں بڑے شکوے سننے کو ملتے ہیں خاص طور پر حسین خواتین کی طرف سے کہ آپ کوئی رومانوی شاعری کیوں نہیں لکھتے تو بارل میں ایک پرانی چیز آپ کو سنا دیتا ہوں اس کا نام ہے عشق کی رسم وہ ذرا سنی ہیں آپ تیری پرچھائی تیرے بات بھی گھر بھر میں پھرتی ہے تیری پرچھائی تیرے بات بھی گھر بھر میں پھرتی ہے کبھی گلدان میں الجے ہوئے پھولوں کی خوشبو کی صفیں ترتیب دیتی ہے کبھی سجدے میں سر رکھے گری بکھری کتابوں کی جماعت کی پشانی پر لگی برسوں کی گرد اور دھول پلکوں کی نمی سے ڈھوتی علماری میں قادے بانٹی تکبیر دیتی ہے درود دوستی سے پیشتر دائیں طرف کے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر ایک شہادت ایک گواہی نام کر دیتی ہے چاہت کے کبھی آئینے میں اپنی پرانی داستان کی آیتوں کا ورد کرتی ہے کبھی آئینے میں اپنی پرانی آیتوں کا ورد کرتی ہے کبھی چوکھٹ پہ آکے یاد کو تسبیح کے دانوں میں پیرو لیتی ہے ہر دانے پہ تیرا نام پڑتی ہے مگر گنتی نہیں کرتی کہ ہر تیتیس دانوں بعد ایک چھلہ نہیں آتا کبھی ان پنج وقتہ کھڑکیوں سے دھوپ کے مینار پہ چڑھ کر یہ حیہ السلاتِ دل کی گونجیں چاک کرتی ہے فضا نمناک کرتی ہے نگاہوں کے گھڑے سے پانی چھلکا کر وضو یا پھر نگاہیں خوشک ہو جائیں تو بیتے وقت کے ایک لمس سے تدبیر کی صورت تیمم سے میری لکھی ہوئی نظمیں تلاوت کرنے لگتی ہے صبح سے شام ہونے تک کسی تصویر کو کعبہ بناتی ہے تواف کرتی جاتی ہے نجانے کون سے کتنے مناسق پیار نے پرچھائی کے سر باندھ رکھے ہیں یہ سارے کشت کرتی ہے پر آخر میں وہی ایک آخری سنت نبھاتی ہے یہ اپنے آپ کو ہر شام آنگن میں گرا کر ہار کو تسلیم کر کے رسم کے ایک خردر خنجر سے بن تکبیر ہی قربان ہوتی ہے چھے وہ کیا کہنے دستور زبا مندی اچھا وہ دو چار شعر ہیں مجھے اب وہ یاد نہیں ہے دو چیز جو یاد ہیں وہ سنا جاتا ہوں کہ پندارِ شبِ غم کا پندارِ شبِ غم کا دربار سلامت ہے پندارِ شبِ غم کا دربار سلامت ہے پر شمِ فروزہ کا انکار سلامت ہے پندارِ شبِ غم کا دربار سلامت ہے پر شمِ فروزہ کا انکار سلامت ہے آئین زبان بندی زندہ پہ نہیں لاغو زنجیر سلامت ہے جنکار سلامت ہے آئین زبان بندی زندہ پہ نہیں لاغو زنجیر سلامت ہے جنکار سلامت ہے تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو دستور سلامت ہے دستار سلامت ہے جب کسی دوست نے کہا کہ پروفیسر حسن زفر عارف صاحب کے لیے بات یہ ہے کہ ہمارے دیس کی ایک بدقسمتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالی ازہان کی قیمت جو قدر ہے وہ ایک تو نہیں ہے اور ان کی قلت بھی ہے پروفیسر حسن عارف صاحب ان فلوسفرز میں شامل تھے جو پاکستان میں گنتی کے ہیں یا یوں سمجھئے کہ نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا پروفیسر حسن زفر عارف ہے نہیں اسی طرح ہمارے پاس جب کوئی ایسا آدمی جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کے برابر کا کوئی آدمی نہیں ہوتا اس کے ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہوتا اور یہ بدقسمتی ہے بات یہ ہے کہ کوئی عام آدمی مرتا ہے تو اس کے پیچھے اس جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی آسمہ جانگیر جیسا شخص کوئی پروفیسر عارف جیسے شخص یا قاضی واجد جیسا کوئی اداکار وہ ہمارے پاس سے جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کے برابر کا کوئی آدمی نہیں ہوتا اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں ان لوگوں کی ظاہر ہے بہت قدر کرنا چاہیے اور مجھے بہت دکھ ہے کہ پروفیسر عارف اتنے جلدی ہم سے چلے گئے کیونکہ وہ بہت ہی کام کی آدمی تھے اور بہت ہی مضبوط آدمی تھے وہ علمی طور پر ان سے بہت سارے فوائد ہمارا معاشرہ لے سکتا تھا اچھا چلیں ابھی کسی دوست نے کہا غدار نظم سنانا ہے میں سنا دیتا ہوں آپ کو غدار نظم ظاہر ہے کتنے لاکھوں دنوں تک پہنچ گئی اور میرے خیال میں وہ بیانیوں کو تبدیل کرنے والی بھی ایک نظم ہے آپ کی نظر کے بھوک غدار ہے بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گنا بھوک غدار ہے بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گنا پیاس غدار ہے پیاس میں آسمانوں کو تکنا گنا بھوک غدار ہے بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکنا گنا پیاس غدار ہے پیاس میں آسمانوں کو تکنا گنا لفظ غدار ہیں سچ میں لپٹے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں سچ بھی غدار ہے فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے لفظ غدار ہے سچ میں لپٹے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں سچ بھی غدار ہے فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے خواب غددار ہیں خواب غددار ہیں زندگی کو نئی کروٹیں بخشنے والے سارے تصور نئی جستجو کے قرینے نئے راستے پر اٹھائے گئے سب قدم سب سوالات غددار ہیں وقت غددار ہے وقت غددار ہے وقت کا سازو اہنگ بھی اور نئی لے پہ اگتی صدائیں بھی غددار ہیں بھوک کے راج پر خوف کے آج پر غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محبے وطن دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند ظلم و وحشت سے دوری پہ ہر کاربند سانس لینے کا حق مانگنے والا ہر نوجوان زندگی کی نظر زندگی کی رمک کھوجنے والا ہر خاندہ سارے غددار ہیں سارے جاسوس ہیں حاکموں سپھے سالاروں اشرافیہ کے اشاروں پہ نا ناچنے والے کفار ہیں ناقدین سازشی سوچنے والے گستاخ ہیں اور وہ سارے قلمکار ایجنٹ ہیں جو نگو سر نہیں وہ جنہیں فطرت سبز نے جہاں فشانی سے لوگوں کے چہروں پہ اگدی تھکن وحشتیں تیرگی دور پرشور کی سچی تاریخ میں ٹانک دینے کی گستاخیوں کا جریدہ کیا آیت مفلسی سے کوئی سرکشی گمبد تشنگی پر شکایت کوئی مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے اور ویسے بھی گندم تو شیطانیت ہی کی ایجاد ہے بھوک گتار ہے بھوک گتار ہے اچھا یہ نظم تو خیر آپ نے گامے تشنہ دی اچھا بہت سارے دوستوں کا دیکھیں نا بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بہت سارے دوستوں مجھے واقعی اس بات پر حیرت بھی ہو رہی تھی کیونکہ جو دوست مجھے جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بڑا ہستے کھلنے والا شخص ہوں یا کم سے کم ہستے کھلنے والا ہی شخص تھا لیکن مجھے بہت سارے دوستوں کی پیغامات دیکھنے کو ملے کہ آتے بھئی آپ تو ہستے ہی نہیں ہیں شاید بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان ان کے جذبات ان کے ہسی خوشی یہ سب موجود ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں میری آپ سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے کسی نہ کسی سنجیدہ موضوع کے ساتھ ہوئی ہے اور اس موضوع پر ظاہر ہے ہستنے کی نہیں بلکہ پوری سنجیدگی سے بات کرنے کی پوری طاقت سے بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہم پوری طاقت سے اس اشرافیہ وہ اشرافیہ سیاسی ہو وہ اشرافیہ جرنیلوں کی شکل میں ہو وہ اشرافیہ مذہبی ٹھیکے داروں کی شکل میں ہو اس کے سامنے جب تک ہم خود کھڑے ہو کر ہم اپنے دیس کا اس دیس کی مٹی کا اس دیس کے لوگوں کا تمام حق وہ ہم کھڑے ہو کے نہیں مانگیں گے یا کہیں گے نہیں آپ بھول جائیے کہ ان لوگوں کے سروں پر کوئی جون بھی رنگے کی یہ نہیں آپ کا سوچتے بات یہ ہے میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم تو ٹھیک ہیں ہم نے زندگی محنت کی اور تھوڑی سی ہماری زندگی ٹھیک ہو گئی اور ہمیں اس غربت کی چکی میں نہیں پیسنا پڑتا لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اس وقت بھی پاکستان میں بیس ملین سے زیادہ بچے ہیں جو سکول نہیں جا پا رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان میں ٹھیک اس وقت کوئی شخص بھوک میں ہوگا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ کھانا کھا سکے اور اس لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر کوئی بلوچستان میں ہمارا بھائی یا ہماری بہن وہ ریاست سے شکوا کر رہے ہیں اگر کوئی فاتا کا ہمارا بھائی ہماری بہن وہ ریاست سے شکوا کر رہے ہیں یا گلگت بلدستان یا کشمیر یا سندھ یا پنجاب یا کسی بھی علاقے کا کوئی شخص ہے اور وہ وہ دکھ کر رہا ہے اور ریاست سے جگایت کر رہا ہے تو یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے یہ سب کی مشترکہ لڑائی ہے بلوچستان میں کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر کسی پشتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر کسی قبائلی کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں اس کو براہ راست اپنے اوپر لیتا ہوں اور اس لیے میں کسی بھی صورت میں کم سے کم بطور لکھاری میرے پاس کلم ہے میرے پاس بندوق تو نہیں ہے کلم میرا وہ اس معاملے میں وہ معافی نہیں دے سکتا اچھا بھی ہمارے ایک دوست نے لکھا ہے مذہب کی بات مت کریں معلوم نہیں ہم نے مذہب کی کونسی بات ابھی کی ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو کیا نام ہے ان کا غالباً ان کا نام ہے سراج خان صاحب معلوم نہیں مذہب کی آپ نے کہاں بات سن لی ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں آپ جانے کیوں مذہب بیچ میں لے کے آگئے ہیں مذہب آپ کا جو بھی ہے مذہب ہم سب کا ہے ہم اس کو اپنے تک ہی رکھنا چاہیے وہ زیادہ دوسروں پر لاغو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں اگر آپ اچھے ہوں گے اور آپ کی عمال اچھے ہوں گے اور آپ کو دیکھ کے احساس ہوگا کہ آپ واقعی کوئی اچھے انسان ہیں تو لوگ خود ہی آپ کے عقیدے تک بھی پہنچ جائیں گے اور آپ کے عقیدے کا بھی اچھا اندازہ لگا لیں گے اگر آپ کی عمال برے ہوں گے اور آپ کو دیکھ کے لوگ کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوں گے تو آپ کا نظریہ کتنا بھی اچھا ہو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور میرے خیال میں یہ بات اہم ہے جب تک آپ خود اپنے کردار سے ایک اچھے انسان بن کے نہیں لکھا سکتے جب تک آپ اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ نہیں بنائیں گے آپ بھول جائیے کہ آپ کی باتوں سے کوئی شخص آپ کے نظریہ کو نہیں جانچے گا تو یہ بدکسمتی ہے ہم سب کی کہ ہم جس بھی نظریہ کو مانتے ہیں اس نظریہ کا عشرے اشیر بھی وہ ہماری زندگی پر دکھائی نہیں دیتا ہم جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم منافقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم دوسروں کا مال کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میرے خیال میں میرا علاقہ سیاست کا ہے تو میں ان پر ہی بات کرتا ہوں اور اسی پر رہتا ہوں مذہب میرا علاقہ نہیں ہے تو اس پر میری گفتگو کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی میری گفتگو کی کوئی ایتھنٹسٹی ہے تو اس لیے اس پر میں بات نہیں کر سکتا سیاست میرا علاقہ ہے جس میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس پر ضرور بات ہوتی ہے اور وہ بات ہوگی شوہب آپ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ دن پہلے اس پر وی لاغ کیا تھا تفصیلی وی لاغ ہے اور پلس وہ بلاغ کی صورت میں بھی موجود ہے وہ اسی وال پر ہوگا اسی پیج پر تو آپ وہ سن سکتے ہیں اسجد میں نے کچھ دیر پہلے غدار سنائی ہے تو معذرت آپ بعد میں جب یہ ویڈیو دیکھیں گے کچھ دیر بعد یہ فیس بک کی وال پر ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے گا اور آپ جو ہے وہ غدار اسی ویڈیو میں وہ سن لیجئے گا غلام عباس آپ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آتے بھئی آپ مجھے اپنا نمبر سنڈ کر دیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو میرا نمبر کیوں درکار ہے لیکن یہاں پر آپ سے بڑا امدہ رابطہ رہے گا اور اگر کوئی کام ہو ضرور مجھے بتا دیجئے گا وہ آپ میرے پیج پر لکھ دیجئے گا تو جو ایڈمنز ہیں پیج کے وہ ضرور آپ تک وہ پہنچا دیں گے باقی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ بڑی امدہ گفتگو رہی آپ شکیل احمد کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ میں I don't know whether I'm doing good job or bad job but I'm doing my job as a writer I'm supposed to write for the rights of the people for the superiority of the constitution of Pakistan and that I will do you know as much as I can تو یہ اس پر میں کوئی کسی کہتے ہیں عرفان Yaakob کہتے ہیں if you are in Canada I wish to see you no I'm not in Canada I'm in Germany تو اس لیے آپ سے یہاں ملاقات نہیں ہو سکے گی فیلال فیس بک لائیو کے ذریعے ہی آپ جو ہے وہ کر لیجئے گزارہ کر لیجئے اچھا عارف سلیم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی باتیں سن کے مزہ آ رہا ہے میرے غیرل میں مزہ لینے سے زیادہ اس بات پر کوشش کیجئے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس پر گفتگو ہو اس پر بحث ہو اس کو میں تو بلکہ خود آپ سے کہہ رہا ہوں گے اس کو ضرور کوشش کیا کیجئے کہ علمی انداز سے اسے رد کر دیں گفتگو تاکہ بڑے مقالمت ہو کیونکہ جب تک ہم مقالمت کی فضا قائم نہیں کریں گے ہمیں ایک اچھا معاشرہ نہیں بن پائیں گے اور ہمیں اگر اچھا معاشرہ بننا ہے تو ہمیں کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم تمام اپنے نظریات سے تمام رنگوں تمام نسلوں بہت اچھی چیزیں خوبصورت چیزیں بلکہ علمی گھرانوں میں تو جو علمی قبیل ہیں ان میں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے ایک دوسرے سے سیکھنے کا کیونکہ جب آپ اختلاف کریں گے اور دوسرا شخص آپ کو علم سے رد کرے گا تو نہ صرف اسے آپ کے اختلاف کی وجہ سے ایک نیا زاویہ ملے گا اس موضوع پر بلکہ آپ کو اس کے اختلاف کی وجہ سے ایک نیا رنگ بھی ملے گا اور آپ بھی بہت ساری چیزیں جانیں گے میرے خیال میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے اندر بلکہ اس کائنات میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو سیم ہو ایک ہی فیکٹری سے بننے والے دو کپ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے مکمل ایک جیسے نہیں ہوتے وہ 99.9 فیصد ایک جیسے ہوتے ہیں ایک ہی ماں باپ کے دو بچے وہ ان کے ماں باپ ایک ہونے کے بعد تو ان کا جین سو فیصد ایک جیسے ہونا چاہیئے تھا لیکن وہ بھی سو فیصد ایک جیسے نہیں ہوتا وہ بھی 99.9 فیصد ایک ہوتا ہے اس کائنات نے متلقیت کو مسترد کیا ہے غالباً سٹیفن ہاکنز کا کہنا ہے کہ یونیورس ڈاز نوٹ اللہ پرفیکشن کائنات پرفیکشن کو اللہ ہی نہیں کرتی ہے اور یہ غالباً یہ ایک کائناتی ایک law of nature ہے کہ کوئی بھی چیز سو فیصد ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہر صورت میں اس میں فرق ہوگا اور یہ فرق ہی کائنات کی بنیاد ہے یعنی یہ فرق اگر نہ ہو تو ارتکا ممکن نہیں ہے تنوو ممکن نہیں ہے اس لیے اختلاف کو آپ اگر اختلاف کی بجائے تنوو کی صورت میں لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہم کوئی پیغمبر تو ہے نہیں ہم تو عام سے لوگ ہیں نہ ہم پر وہیو ترتی ہے نہ ہمارا کہا کوئی حرف آخر ہے ایک گفتگو ہے ایک رائے ہے اس رائے سے ضرور اختلاف کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں اس کو عزت دینا چاہیے گالی گلوچ یا گھٹیا الفاظ کا استعمال یا القابات دینا یہ میرے خیال میں یہ نادرست عمل ہے اور اس سے اجتناب بڑھتنا بہت ضروری ہے بہت امدہ ہمارے ایک ایک مسور ہیں شمیل حسین وہ مجھے نظر آ رہے ہیں شمیل بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں شمیل امدہ پینٹ کرتے ہیں اور میں نے پاکستان میں اس وقت جتنے بھی لوگ جو مسور ہیں وہ دیکھیں ان میں شمیل ایک غیر معمولی صلاحیت کے حامل اور غیر معمولی ہنر کے حامل ہیں اور ان کے پاس جو صلاحیت ہے وہ بہت کم لوگوں میں مسوری کے میدان میں آپ کو دکھائی دے گی غیر معمولی کام کرتے ہیں اور ابسٹریکٹ میں اور جس طرح سے یہ مشکل کسی موضوع کو چند سٹروکس میں ظاہر کر دیتے ہیں وہ میرے خیال میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے شمیل بھائی مجھے خوشی ہے میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ آپ اس وقت اس بیٹھک میں شامل ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا شازیب خان آپ بھی موجود ہیں حمزہ چودری آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تمام دوست اس وقت بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے کوئی اور کسی نے چیز سننی ہے تو بتا دے تاکہ میں دوبارہ سے اپنے بیگر کاموں کی طرف چلا جاؤں میں ان دنوں کچھ لکھنے لکھانے کا کام کر رہا ہوں امید ہوگی کہ جلدی وہ آپ لوگوں کو ٹیلیویزن سکرین پر دکھائی دے گا ساتھ تھی اجاز الاسلام کہتے ہیں keep in touch with your friends I am always there I am always there آتف توقیر کے جو ہمارا پیج ہے اوفیچل اس پر کافی سارے ایڈمنز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 24-7 نگا نہیں کرتے آ کریں کوئی ضروری بات ہو جو مجھ تک پہنچنا ہو تو وہ ضرور مجھے خود متعلق کر دیتے ہیں کئی بار فون کر دیتے ہیں کئی بار رات کو اٹھا بھی دیتے ہیں اور مجھ تک بات مہن جاتی ہے تو فکر نہ کریں کوئی بھی ہر وقت میں رابطے میں ہی ہوں آپ سے میں کوئی چھپ نہیں سکتا نہ چھپ رہا ہوں شازیب خان آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی خدا پرست ہوں اچھا میں بھی خدا پرست ہوں تو بھی خدا پرست ہے لیکن ہمارے درمیان پھر بھی بلند و پست ہے ایسی گھنیری تیرگی کے ایک دیا بھی موتبر ایسی گھنیری تیرگی کے ایک دیا بھی موتبر ایسی کٹھن مسافتیں کہ ایک قدم بھی جست ہے زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا درسہ واہ ہوا زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا درسہ واہ ہوا یعنی بلا کے حبس میں سانسوں کا بندوبست ہے تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہا رہا تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہا رہا گویا یہ تیری ذات کی سب سے بڑی شکست ہے اچھا آپ کہا گئے ہیں سر رات کو ڈیلی لائف دیکھیں محملہ یہ ہے کہ میری زندگی بڑی مشکل ہے اس لحاظ سے کہ مجھے وقت بہت تھوڑا ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں جبر کر کے کہ نصر میں آپ سے مخاطب ہوں اور اس کے لیے مجھے وی لاغ بیٹھ کے لکھنا پڑتا ہے لیکن میں اپنی اپنی پوری کوشش کرتا ہوں یہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا اور خاص طرح مجھ جیسے بندے کے لیے جس کے تخلیقی کام ہم پچاسیوں چل رہے ہوتے ہیں لیکن کوشش بہت شکریہ شاہز شاہزی بھائی لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ بارال آپ سے رابطہ رہے اور اپنا میں انپوٹ کسی بھی معاملے پر ضرور دیتا رہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بے انتہا محبتیں آپ کے کتاب کتاب تو ابھی مجھے نہیں لگتا مجھے بری اب یہاں نہیں چاہیئے مجھے بڑا در لگتا ہے کتاب شائع کرنے سے لیکن یہ ایک امید ہے کہ اب ساری شائری جو میں نے دردر پھینک دی تھی اور جو دردر موجود تھی وہ جمع ہوگی ہے تو کتاب بھی شائع ہو جائے گی کراچی کا بارے میں بہت جلدی میرا ویسے ارادہ تھا کہ میں کراچی لٹرچر فیسٹیویل میں آنگا پھر یہاں پر کچھ مصروفیت ہوگی تو میں نہیں آ پایا لیکن جلد میں آنگا اور ضرور اپنے تمام دوستوں سے آپنوں سے ملاقات ہوگی بلکہ وہاں پر کچھ ٹیلیویجن کی پروگرامز ہیں ان میں بھی میں انشاءاللہ ضرور بیٹھوں گا اور آپنوں سے وہاں پر بھی گفتگو ہوگی شمیل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی محبت سرانکوں پر جیت رہے ہیں آپ میرے پیارے فنکار آپ ہیں اصل میں ہمارے پیارے فنکار آپ کی بڑی محبت کہ آپ یہاں ہماری اس بیٹھک میں ہیں مجھے تو میرے لئے سو بھاگے کی بات ہے میرے لئے فخر کی بات ہے آپ جیسے حسین حسین لوگ گیاں موجود ہیں انیس فاروقی بھائی موجود ہیں آپ پر کہہ رہے ہیں جی کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی بالکل نہیں ہو پائے گی انیس بھائی نے کہا تھا کہ لندن میں ڈاکٹر حسن عارف صاحب جو ان کے لئے ایک تازیتی ایک ریفرنس ہے اور اس میں مجھے جانا تھا لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں یہاں پر کام میں اس قدر مصروف ہوں انیس بھائی سے معذرت کی تھی میری معذرت قبول کیجئے میں موجود ہوں گا روحانی طور پر وہاں پر جہاں پر بھی پاکستان کے عالی ازہان اور ان کے لئے ایسی کوئی بھی بیٹھک ہوگی میں ہمیشہ موجود رہوں گا اور آئندہ انشاءاللہ اگر ایسی کوئی بیٹھک ہوگی تو میں ضرور آؤں گا بھی مجھے تھوڑا سا پہلے معلوم ہوتا تو میں اس وقت کو اس کے لیاز سے تشریف لائے ہیں فراز مناس آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بھائی کہ آپ یہاں آئے طلحہ عثمان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بڑی محبت ہیں سب لوگوں کی اللہ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے اور آپ شادہ و آباد رہیں اور ہم اپنے دیس کے لیے ہدایت بھائی ہدایت بہت امدہ شاعر ہیں ہمارے کراچی کے دوست ہیں ہدایت اور بہت بچپن کے ہمارے ساتھی ہیں بڑی محبت ہدایت کے آپ یہاں پر آئے تشریف لائے بے انتہا شکریہ آپ کا ہدایت امدہ شاعر ہیں اور اس وقت پاکستان میں کسی نشریاتی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور امدہ کام کر رہے ہیں لکھنے لکھانے کا شادہ و آباد رہیں ہدایت سمد بروہی آپ بھی سر آپ ہمیں اختلاف سنائیے گا اختلاف نہیں غالباً آپ اعتراف کی بات کر رہے ہیں وہ موجود ہے وہ پیج پر یہ بہت طویل ہو جائے گی گفتگو اور لمبا ہو جائے گا یہ سیشن تو اس لئے بارال مجھے کچھ چیزیں جو سنانا تھی میں نے سنا دیئی ہے مجھے اجازت اجازت چاہوں گا میں آپ سے کمال گزدر آپ کا بہت بہت شکریہ میں پھر آخر میں آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ ہم تمام لوگ جو اس ملک سے وابستہ ہیں ہمارا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہے اور مظلوم کوئی بھی ہو اس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو ہمیں ان کے لئے کھڑا ہونا پڑے گا وہ بلوچ ہوں گے تو ہم ان کے لئے کھڑے ہوں گے وہ فاتہ کے لوگ ہوں گے تو ہم ان کے لئے کھڑے ہوں گے وہ سندھی ہوں گے تو ہم ان کے لئے کھڑے ہوں گے وہ مہاجر ہوں گے تو ہم ان کے لئے کھڑے ہوں گے وہ گلگت بلتستان کی لوگ ہوں گے تو بھی ہم کھڑے ہوں گے وہ سرائیکی ہوں گے تو بھی کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی کسی بھی علاقے کا آدمی ہوگا جہاں جہاں ظلم ہوگا جہاں جہاں حقوق پامال ہوں گے ہمیں کھڑے ہو کر اس پر بات کرنا ہوگی کیونکہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ اشرافیہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی بچے سکول جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے آپ کی بچیاں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں یا ان کے لئے زندگی کے بہتر مواقع ہیں یا نہیں ہیں یا آپ کی پینشن کا کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے یا آپ کی صحت کا کوئی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہمارے کسی دوست نے کچھ دن پہلے وہ سوشل میڈیا پر ایک لطیفہ تھا کہ کسی وہ غالباً کوئی لیڈر تھا یا کوئی فوجی جنرل تھا اس کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی وہ ٹرمپ حملہ کر رہا ہے تو کیا آپ تیار ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں تو تیار ہوں پاسپورٹ بھی ریڈی ہے ٹکٹ بھی ہے اور ویزا بھی لگاوا ہے تو میں تو تیار ہوں تو یہ ایسے ہی تیار ہیں ان لوگوں کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ ستر سال سے جو ہو رہا ہے اور ہمارے ہمارے لوگ جس طرح سے ان کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں اور ہم مسلحتوں اور خوف کا شکار کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا اگر ہم سب کھڑے ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا ہم اگر ایک ایک کر کے کھڑے ہوں گے تو ایک ایک کر کے ہم لوگ مرتے جائیں گے اور ہمارا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا ہم ایک دوسرے کے لیے روتے رہیں گے اور اپنی باریوں کے اندزار کرتے رہیں گے جب تک کہ سارے کے سارے لوگ اس طبقاتی تقسیم کے خلاف اس اشرافیہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنے حقوق نہیں مانگیں گے صحت آپ کا بنیادی حق ہے سلامتی آپ کا بنیادی حق ہے تعلیم آپ کا بنیادی حق ہے روزگار کے مواقع پیدا کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا کیونکہ جب تک ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک ہم سب مل کے کھڑے نہیں ہوں گے جب تک بلوجستان میں کوئی شخص پریشان ہے اور ریاست کی طرف سے یا ریاستی اداروں کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے ہم سب کھڑے ہو کے انہیں کہیں گے کہ انسانی حقوق کی آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے قانون آپ نہیں توڑ سکتے کوئی شخص جرم کرتا ہے کوئی شخص کسی بھی طرح سے قانون شکن ہی کرتا ہے اس پر مقدمہ قائم کیا جائے گا اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں عدالت میں پیش کریں اور عدالت سے اسے سزا دلوائیں لیکن سڑکوں پر انصاف نہیں ہونے دیا جائے گا ہم کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے کہ جبری طور پر لوگوں کو اٹھایا جائے ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیا جائیں یہ نہیں ہوگا اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے آپ اس کا پرچہ کٹیں آپ اسے عدالت میں پیش کریں تفتیش کریں اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ اسے سزا دلوائیں اور اگر ہمیں معلوم چلے گا کہ آپ نے کسی شخص کو صرف آواز اٹھانے پر آپ کے خلاف تنقید کی جائے گی کیونکہ آپ ہمارے ملک کے ادارے ہیں اور ملک کے اداروں کی تقریم اور عزت صرف اور صرف اس وقت ممکن ہوگی جب ہمارے ادارے قانون کے نیچے کام کریں گے جب تک ہمارے ادارے قانون اور انصاف کی بالادستی نہیں رکھیں گے جب تک ہمارے ادارے ملک کے جو law of land ہے جو اس دھرتی کا قانون ہے اس کی پاسداری نہیں کریں گے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کریں گے اور جب تک عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ادارے خود مضبوط نہیں ہو سکتے وہ فوج ہے یا وہ آئی ایس آئی ہے یا وہ پولیس ہے یا وہ حکومت ہے یا وہ عدلیہ ہے یا وہ میڈیا ہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو جب تک وہ دستور کے نیچے نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے اور ان تمام اداروں کو دستور کے نیچے لانے کے لیے سادہ سی بات ہے کہ جہاں پر بھی کسی شخص کے ساتھ قانون شکنی کا رویہ اختیار کیا جائے گا جہاں پر بھی کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ قانون ٹوٹا ہے ہم اس کے خلاف وہ ادارہ کوئی بھی ہو اس کے خلاف بات ہوگی کیونکہ ہم اس ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہے ہم اس قانون شکنی کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم کسی ادارے کے یا کسی شخص کے خلاف نہیں ہیں ہم پولیسیوں کے خلاف ہیں کوئی فوجی ہے وہ سرد پر اپنی ڈوٹی کر رہا ہے ہماری جان حاضر ہے اس کے لیے ہم بہت محبت کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے جو اپنے دستوری حلف کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں ان کے لیے بڑی عقیدتیں ہیں ہم نے ان کے لیے گیت لکھیں ہم نے ان کے لیے نظمیں لکھیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندوق ہم اپنے محافظ کو اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے دیں ہم اس بندوق کے زور پر اپنی قوم کو یرغمال بننے دیں یہ نہیں ہوگا اس قانون چکنی کے خلاف ہم نے بولنا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہے وہ ڈاکٹر ہے اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے یا کوئی فوجی ہے وہ قانون کے مطابق مورچے پر کھڑا ہے یا کوئی حکومتی عودے دار ہے وہ اپنا کام دیانت داری سے کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم اس کی بڑی محبت کرتے ہیں کہ کوئی فوجی ہو تو اس کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ فوجی ہے اور وہ قانون اس ملک کا توڑتا رہے یا کوئی رانماء ہو سیاسی رانماء ہو اور وہ چوریاں کرے اور ہم اس کو اس لیے معاف کر دیں کہ وہ تو سیاسی رانمائے سے معاف کر دینا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا اپنا بہت خیار رکھئے ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے ایک بہتر پاکستان کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے آدھا